موسیقی موسیقی اس کے بعد سٹارٹ کریں گے یہ جو رقم ہے اس رقم کے ساتھ ضرب خواہ رہی ہے ضرب ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے چار کو آٹھ سے ضرب دیں گے چار ضرب آٹھ ہو جائے گا آگے ضرب آجے گا ایکس یہ والا اور آگے آجے گا ایکس کی دو طاقت یہ والا اس کے بعد ضرب آجے گا جی وائی یہ میں نے اس کو تمام رقم کو ضرب دے دیا جی آپ اس کو ضرب دیتے ہیں چار آٹھ کتنا ہو جائے گا جی چار آٹھ بتیس ہو جائے گا چار آٹھ بتیس کے بعد یہ ایک ایکس ہے یہ ایکس کی دو ہے ایک دو اور ایک کتنا ہو جائے گا جی ایکس کی تین ہو جائے گا ایکس کی تین ہو گیا جی وائی سنگل ہے تو ویسے ہی وائی سنگل آجے گا جی قائز تو یہ ہے سوال نمبر ایک کا جواب ایک کا جواب دو شریعت چار کا تو ہم سوال کرتے ہیں سوال نمبر دو سٹارٹ سوال نمبر دو میرے پاس ہے بارہ ایکس کی تین دو ایکس کی دو اور وائی کی پانچ یہ میرے پاس ہے سوال نمبر دو دو شریعت چار کا تو گائز اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بچو یہاں پہ لیکن ہے حل اور سیم جس طرح ہم نے پہلے سوال کیا تھا اسی طریقے سے ہمیں ایک دفعہ اس کو ملچے لکھیں گے بارہ ایکس کی تین ویسے آجائے گا آگے آجائیں دو ایکس کی دو اور وائی آپ کیا کریں گے آپ پہم ان دونوں حقوں کو ضرب دیں گے مطلب بارہ اور بارہ کو ضرب دیں گے بارہ ضرب دو آگیا یہ ایکس کی تین ہے تو یہاں پہ ایکس کی تین آگیا اس کے بعد ضرب ایکس کی دو یہ بلا ہے تو ایکس کی دو آجائے گا اس کے بعد ضرب وائی سنگل ہے تو وائی کو ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو حل کرتے ہیں بارہ کو دو سے اگر ضرب دیں تو کتنا ہوتا ہے بارہ تو کتنا ہوتا ہے جی بارہ تو ہوتا ہے چوبیس چوبیس آگیا ایکس کی تین یہاں پہ ہے ایکس کی دو یہاں پہ ہے تین میں دو جامع کریں گے تو ایکس کی Тے پانچ ہو جائے گا اس کے بعد وائی سنگل ہے تو وائی بیسے ہی اس کے ساتھ آجائے گا تو یہ بچو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے سوال ہے جی چوبیس ایپس کے پانچ گربر چوبیس ایپس کے پانچ وائی یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے چلیں آپ کرتے ہیں سوال نمبر تین چلیں جی کچھ میں تیسرا سوال رکھتا ہوں سات ایپس کے تین اور دوسری رقم ہے جی اس کی دو ایپس کی پانچ وائی وائی کی پانچ چلیں یہ سوال نمبر ہے تین تو سوال نمبر تین کو حل کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے دو سوال حل کیا سیم اسی طرح سے یہ ہی سوال ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے یہاں پہ لکھیں گے برابر یہاں پہ حل اور سات ایپس کی تین ویسے لکھ دیا آگے دوسری رقم لکھیں گے دو ایپس کی پانچ وائی کی پانچ یہ دونوں رقمیں لکھ دیں گے یہاں پس میں ضرب ہو رہی ہیں تو ضرب کریں گے سات کو ضرب دیں گے سات ضرب دو اس کے بعد آ جائے گا جی ایپس کی تین اس کے بعد ضرب آ جائے گا جی ایپس کی پانچ اس کے بعد ضرب آ جائے گا جی ایپس کی پانچ یہ ٹوٹل پوری ریکٹن کو ضرب دے دیا ہے اب اس کو حل کرتے ہیں جی سات ہو جائے گا چودہ اور ایپس کی تین یہ ہے اور پانچ یہ ہے ایپس کی تین اور پانچ جمع کریں گے تو اپس کی بن جائے گا آٹھ یہ وائی سنگل ہے اور وائی کی طاقت ہے پانچ تو ویسے ہی وائی کی طاقت پانچ لگا رہا ہے تو بچو یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے جواب ہے جی اس کا چودہ اپس کی آٹھ اور وائی کی پانچ یہ اس کا سوال نمبر تین کا جواب ہے جی اب چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف جی سوال نمبر چار ہے میرے پاس دو ایل کی دو ایل کی دو ڈریکٹ آگے پھر بریکٹ سات ایل کی تین اور ایل کی چھین بچو یہ میرے پاس سوال نمبر چار ہے سوال نمبر چار کار کرتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح سے ہے بس اس میں ایک ہے وہاں پہ ایل سوال تھا یہاں پہ ایل اور ایم ہے بس الفہ متقریہ ہے جو ہے وہ چینج ہو گیا تو یہاں ہی پہل کریں گے بربر حل بریکٹ دو ایل کی دو ایم کی دو بریکٹ بریکٹ سات ایل کی تین ایم کی چھین بریکٹ یہ دونوں رقمیں اپس میں ضرب ہو رہی ہیں تو ان کو ضرب کریں گے دو ضرب کھا رہا ہے سات سے دو ضرب سات آ جائے گا آگے ضرب ایل کی دو آگیا اور ایم کی ایل کی دو ہوگیا اس کو ایز ضرب کریں گے جی ضرب ایل کی تین اس کے بعد ضرب ایم کی دو اور ضرب ایم کی چھین یہ ساری اقم کو آپس میں ضرب دے دیا آپ اس کو حل کرتے ہیں اس کا انصر نکالتے ہیں دو کو ضرب دیں گے سات سے دو سات تو جائے گا چودہ ٹھیک ہے اور یہ ایل کی دو ہے یہ ایل کی تین ہے ایل کی دو اور تین کو جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا یہ مکی دو ہے یہ مکی چھے ہیں مکی دو اور چھے جمل کریں گے تو یہ میرے پاس بن جائے گا مکی آٹھ تو یہ ہے سوال نمبر چار کا آنسر چودہ مکی پانچ مکی آٹھ یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے چلتے ہیں بچوں سوال نمبر پانچ کی طرف دوشیر چار کے سوال نمبر پانچ کی طرف جی ایک دفا مکی دیٹھبلو بچوں سوال نمبر پانچ پہلے سوال نمبر پانچ رہ گیا تو ثمز رہ گیا کی طرف یہ سوال نمبر پانچ ہے ہاں سوال نمبر پانچ دو وی کی دو بریکٹ چار ایس کی تین اور ای نمبر پانچ یہ دوتا ہے اے دفا ہم خود ویسے لکھتے ہیں چھے ایسے دھتے ہیں اسب عشٰ کو کھے زراب چار آگے ضرب x کی چار و ضرب x کی تین ضرب y کی دو ضرب y کی پانچ یہ میں نے پوری رقم کو ضرب کر لیا ہے اب بس کو enem کرتے ہیں دو کو ضرب دیں گے چار سے دو چار ہو جائے گا جی آٹ یہ x کی چار ہے اس کی چار ایکس کی تین x کی چار اور تین کو جمع کریں گے تو یہ میرے پاس سات بن جائے گا اس ورحے یہ y کی دو ہے اے y کی پانچ ہے y کی دو اور پانچ کو جمع کریں گے تو وائی کی بنجے گا سات تو یہ ہے سوارمبر پانچ کا انصر آٹھ ایکس کے ساتھ اور وائی کی ساتھ یہاں تک پانچ سوارمبر جمل ہو گئے دو شریع چار کے اور سوارمبر سٹارٹ کرتے ہیں سوارمبر چھین تو سوارمبر چھین کی طرف چلتے ہیں سوارمبر چھین میں پاس دو ایکس کی دو جماں پانچ وایکی خیل کی دو بریکیٹ اور بریکیٹ تین ایکس کی تین اور وائی کی دو دس کے مرے پاس سوارمبر چھینے سوارمبر چھینے اس کو سوارمبر ایک دفعہ سین یہاں ڈھائیت کھینگی دو عق unlimited چلو پانچہ وائی کی دو آپesi کو ضرور کرتے ہیں جو زر سے 3 سا۔ تین ہو جائے گا اس میں تھوڑی چینجنگ ہے یہاں پہ دو رقمیں ہیں یہاں پہ جمع کی علامت ہے توڑا سر یہ سوال دوسری سوالوں سے ڈیفرینٹ ہے اس میں دو رقمیں آگئی اور یہ جو تین ہے یہ دونوں رقموں سے ضرب کھا رہا ہے فر ایسیمپل یہ جو رقم ہے اس رقم سے ضرب کھائی گی ٹوٹلی تو ہم ضرب دیتے ہیں جی دو ضرب تین اس کے بعد آگئی جی ضرب ایپس کی دو ضرب ایپس کی تین اور ضرب وای کی دو یہ اس رقم کو میں نے اس پوری رقم سے ضرب دے دیا آگئی یہاں پہ جمع ہے تو یہاں پہ جمع لگائیں گی جمع کے بعد اس کو ضرب دیں گے پانچ تین ضرب تین کو ضرب دی پانچ سے عنہ دوں گے اس بعد یہاں پر وای آیا تو وای کی دو آگیا اس پوری ضرب آ جائے گا جی کہ وای کے بعد وای لکھتے ہیں جو وای کی دو آگیا پھر ایپس کی تین آگیا تو اس کو ویڈی سن پر حل کرتے ہیں جی دو تین کتنا ہو جائے گا دو تین چھ میں ہے seats مت شکر ہو جائے جائے گا ایکس کی دو یہ ہے اور ایکس کی تین جائے رکر ملائے эта فقط یو وای اکیلا ہے تو وایسا شکر ہم لکتے ہیں اس کی طاقت لوہ ٹھیک ہے جیسے اوپر ہے ویسے نیچے لکھ دیں گے آگے جمع کر دیں گے 3 5 3 5 15 ہو جائے گا پندرہ کے بعد پہلے x لکھتے ہیں y بعد میں لکھتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ x کی 3 آ جائے گا x کی ایک ہی رقم ہے تو وہ ایسے نیچے اٹھا کے لکھ دیں گے اب یہاں پہ y کی 2 ہے یہاں پہ بھی y کی 2 ہے 2 جمع کریں گے تو y کی 4 بن جائے گے تو سوال مبار 6 کا جواب آ گیا 6 x کی 5 y کی 2 جمع پندرہ x کی 3 y کی 4 یہ سوال مبار 6 کا جواب ہے تو چلتے ہیں سوال مبار 7 کی طرف تو سب سے پہلے میں سوال مبار لکھوں گا ساتھ یہاں پہ سوال مبار 7 ہے میرے پاس کی ڈریکٹ 5 x y کی 2 جمع 8 x کی 2 y کی 3 بریکٹ پھر بریکٹ 2 x اور y اب یہ جو پہلے سوال مبار 6 کیا ہے سوال مبار 7 سیم اس جیسے ہیں یہاں پہ دو رقمی ہیں تو اس کو حل کرتے ہیں اس کی اسی طریقے سے بالکل سیم حل ہوگا یہاں پہ لکھیں برابر یہاں پہ حل یہ بریکٹ آگئی اس کو حل رکھیں گے جی پانچ x y کی 2 آگے پلس 8 x کی 2 y کی 3 ویسی آگیا تو اگلی رقم پہ ویسی رکھیں گے 2 x y تو اب کیا کرتے ہیں اس رقم کو پہلے اس سے ضرب دیتے ہیں پھر اس سے ضرب دیتے ہیں تو دو کا ضرب دیں گے جی اس رقم سے دو ضرب پانچ ہو گیا آگے ضرب x یہ والا ہو گیا اور ضرب پھر دوسرا x ہو گیا وہ والا اس کے بعد یہاں پہ y ہے تو یہاں پہ میں نے کھوں y کی 2 ضرب اس کے بعد یہ والا سنگل والا ہے اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ جمع ہے تو یہاں پہ جمع کی نشان نکالیں گے اب کیا کرتے ہیں اس رقم کو اس سے ضرب دیتے ہیں 2 کو ضرب دیں گے 8 سے 2 ضرب 8 یہاں پہ x کی 2 ہے تو یہاں پہ x کی 2 آگیا آگے آجے گا تھیر ضرب آجے گا یہ والا y کے 3 آگیا اس کے بعد ضرب یہ والا y آگیا اب اس کو حال کرتے ہیں 2 5 10 ہو گیا x اور x 2 x ہو گیا مطلب x کی حال کر 2 ہو گیا اس کے بعد یہ y کی 2 ہے اور یہ y کی کتنا ہو گیا 3 ہو گیا جمعہ جمعہ کی عمد ویسے آگی جمعہ کے بعد اس کو ضرب دیں گے 2 8 16 ہو جائے گا x کی 2 اور 1 x کی 3 ہو گیا اس کے بعد y کی 3 اور 1 y کی 4 ہو گیا تو سوالنبر سال کا جواب ہے وہ آ چکا ہے سوالنبر سال کا جواب ہے یہ 10 x کی 2 y کی 3 جمعہ 16 x کی 3 اور y کی 4 یہ سوالنبر سال کا آنسر ہے تو جی سوالنبر 9 کی طرف چلتے ہیں سوالنبر 9 ہے جی میرے پاس 3 پٹا 4 M کی 2 M بریکٹ آگے 4 کی 3 M اور N کی 2 یہ میرے پاس سوالنبر 9 ہے سوالنبر 9 تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہے اس میں بٹا آگیا تو یہاں پر لکھتے ہیں برابر یہاں پر حل سوال آل کرتے ہیں 3 بٹا 4 M کی 2 N آ جائے گا آگے بریکٹ 4 بٹا 3 M اور N کی 2 آگے دریکٹ کلوز ہوگی اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں جی اسکھال کرتے ہیں یہ دونوں رقمیں آپس میں ضرب ہو رہی ہیں تو ان کو ضرب کرتے ہیں میرے پاس ہے یہاں پر 3 بٹا 4 ضرب 4 بٹا 3 پھر M کی 2 پھر ضرب N پھر ضرب یہ والا احمہ آ جائے گا پھر ضرب N کی 2 تو 3 اکم 3 3 M کی 2 M کی 3 آجائے گا M کی 3 آجائے گا اس پر N ہے اور M کی 2 ہے M کی 3 آگے تو مرحبا یہاں پر Solumer 9 کا انصر M کی 3 اور N کی 3 انصر آگے تو گیس چلتے ہیں Solumer 10 کی طرف مرحبا مرحبا جی 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 سولہ بٹا 3 M کی 2 بریکٹ اور اس کا آگے پھر بریکٹ 9 بٹا 4 M کی 5 اس سولہ کال کریں گے اس میں جو پہلے ہم نے Solumer 9 کیا تھا اسی ہم اسی کی طرح تو ہم کریں گے سولہ بٹا 3 ضرب 9 بٹا 4 پھر M کی 2 اور م کی 5 تو دیکھتے ہیں اگر یہ کٹتا ہے تو کار دیتے ہیں 3 3 4 4 4 اور 4 4 14 نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کوئی ایک بچ ہے اور ایک کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو ہم ضرب دیں گے 4 کو ضرب دیں گے 3 سے 4 تین بارہ ہو جائے گا L کی تین یہ ہے اور ایک یہ ہے L کی تین اور ایک چار ہو جائے گا اس کے بعد ضرب ہے اس کے بعد M کی دو اور M کی پانچ M کی دو اور پانچ یہ ہو جائے گا M کی ساتھ تو لہذا میرے پانچ یہاں پر جواب آیا 12 L کی چار M کی ساتھ میرے پانچ اس کا انصر آگیا جی گائز تو یہاں تک ہمارے سوال جو دس ہیں دو شہری چار کے سوال مردس تک مکمل ہو گیا چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بonce بس